کون ہے وہ کمبخت جس نے ہمارے شیر کے مو سے شکار کو چھیل لیا اگر مجھے اس کا نام اور پتہ معلوم ہوتا بڑا بھائیہ تو آج میرے جھکے ہوئے سر کی بجائے اس کا کٹا ہوا سر آپ کے قدموں میں ہوتا لیکن تم نے اپنے دشمن کا کٹا ہوا سر نہ لاکر ہمارے گروہ کے سر کو نیچہ کیا ہے ہماری مان مریادہ کو مٹا دیا ہے تمہیں اس جرم کی سزا ملے گی ہمارے گروہ کے قانون سب کے لیے ایک جیسے ہیں بھوپ سنگھ یاد ہے جب گجراس سنگھ نے ایسی بھول کی تھی تو اسے اپنے کیے کہ سزا بھوکت نہیں بڑی تھی اور جب مہاویرہ نے یہی غلطی کی تو اسے بھی میں نے معاف نہیں کیا تھا اور تمہیں میں صرف اس لیے چھوڑ دوں کہ تم میرے چھوٹے بھائی ہو نہیں بھوپ سنگھ نہیں اگر میں نے تمہیں اس جرم کی سزا نہیں دی تو میرے گروہ کے لوگوں کا مجھ پر سے وشواس ہی اٹھ جائے گا لیکن بڑے تھاکور یہ چھوٹے تھاکور کی پہلی بھول ہے پھولوں کے کبھی کبھی پہلی بھولی آخری بھول ہو جاتی ہے اوپ سنگھ کو اپنی ناکامی کی سزا بھگتنی پڑے گی میں کسی سزا سے نہیں ڈرتا بڑے بھائیا مجھے بس تھوڑی سی محلت چاہیے بھوانی ماں کی قسم میں اپنے دشمن کا نام و نشان مٹھا دوں گا ماں بھوانی ہمیں شکتی کا وردان اس لیے دیتی ہے کہ ہم اس کی دی ہوئی شکتی کا صحیح استعمال کر سکیں اسے شکتی چھین لیتی ہے جو ڈاکو ہتھیار ہوتے ہوئے اس کا استعمال ٹھیک سے نہ کر سکے اسے اپنے پاس ہتھیار رکھنے کا کوئی حق نہیں بندوک مجھے دے دو اے بڑے بھائیا مجھ سے میری بندوک مات چھینو تم تو جانتے ہو کہ جب تک ٹاکو کی بندوک چلتی ہے اس کی ساس چلتی ہے بندوک کے بیننا ٹاکو مرتے سے بھی بتر ہوتا ہے اگر اپنی بندوک واپس چاہتے ہو تو پہلے جا کر دشمنوں سے بدلا لو موسیقی